موسیقی ہلو نمشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر آج کا کارکرم راجنیتی جاننے والوں کے لیے بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی ڈیموکریٹک یعنی پرجا تانترک ملک میں ایک بھائی راشپتی ہو اور ایک پردھان منتری یہ دونوں بھائی ایسے پتا کے بیٹے ہوں جو دیش میں منتری رہ چکا ہو ایسی مثالیں کچھ بادشاہی حکومتوں میں تو بہت مل جائیں گی لیکن ڈیموکریٹک ملکوں میں کم ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں راشپتی جارج بوش کے بیٹے جارج بوش جونئر باد میں راشپتی بنے یا بھارت میں جوانلال مہرو کی بیٹی اندرہ گاندی اور ان کے بیٹے راجیب گاندی پردھان منتری بنے لیکن ایسا کم ہی سنا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک فیملی کے دو بھائیوں میں سے ایک راشپتی ہو اور دوسرا پردھان منتری خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ضرور شیئر کر لیں تاکہ یہ دلچسپ خبر بھی سبھی تک پہنچ سکے جی ہاں خبر یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جہاں ایک بھائی راشپتی چنا گیا ہے اس نے اپنے بڑے بھائی کو پردھان منتری بنا دیا ہے ایسی خاصیت والی ڈیموکریسی بھارت کے ساؤت میں موجود شری لنکا ہے جہاں ابھی چناو کے نتیجے سامنے آئے ہیں شری لنکا میں سولہ نومبر کو دیش کے آٹھوے راشپتی کے لیے چناو ہوئے ورطمان راشپتی میتری پالا سری سینہ کا کاریکال نو جنوری دوہزار بیس کو ختم ہوگا یہ شری لنکا میں پہلا راشپتی چناو تھا جہاں کوئی بھی راشپتی پردھان منتری عوی پکشی نے تھا راشپتی پد کے لیے چناو میں نہیں کھڑا تھا گوتا بایا راج پکشے نے یہ چناو جیتا ہے شری لنکا اب ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں پوری سرکار کیول ایک ہی پریوار کے ہاتھ میں ہوگی حال ہی میں راشپتی چناو میں گوتا بایا راج پکشے چنے گئے ہیں انہوں نے بدھوار کو اپنے بڑے بھائی مہندرہ راج پکشے کو شری لنکا کے پردھان منتری کے طور پر نامت یعنی نومینیٹ کیا ہے سرکار کے سپوکس پرسن ویجیانندہ حیرات نے یہ بات کنفرم کی ہے ان کا کہنا ہے کہ مہندرہ راج پکشے جلد ہی پردھان منتری کی ذمہ داری سنبھال لیں گے اب وہ استیفہ دے چکے رانل وکرمہ سنگے کی جگہ لیں گے اب سے پہلے مہندرہ راج پکشے دوہزار پانچ سے دوہزار پندرہ تک دو بار راشت پتی رہ چکے ہیں پچھلی سرکاروں میں گوتا بایا کے دو اور بھائی بھی بڑے عہدوں پر رہ چکے ہیں آپ کو بتا دوں کہ دوہزار پانچ میں جب مہندرہ راج پکشے پہلی بار راشت پتی بنے تھے تب انہوں نے گوتا بایا راج پکشے جو اب راشت پتی ہیں کو سری لنکا کے رکشہ منترالے میں پرماننٹ سیکریٹری کے طور پر اپوائنٹ کیا تھا گوتا بایا کے زمانے میں ہی الگاو وادی تمیل ٹائگرز جنہیں لٹے بھی کہا جاتا ہے کہ خلاف فوجی کارروائی چلائی گئی تھی مانا جاتا ہے کہ دونوں بھائیوں گوتا بایا راج پکشے اور مہندرہ راج پکشے کے چین سے قریبی رشتے ہیں سترہ نومبر کو راج پتی چناؤں میں گوتا بایا راج پکشے نے اپنی جیت کا اعلان کر دیا تھا انہوں نے مہا کی رولنگ پارٹی کے امیدوار سجید پریم داس کو راج پتی چناؤں میں ہرایا ہے گوتا بایا راج پکشے کے اس پوکس پرسن نے چناؤں نتیجے کے اعلان سے پہلے دعویٰ کیا تھا ستر برس کے ریٹائیڈ لیفٹنین کرنر گوتا بایا راج پکشے نے سیٹرڈے کو ہی چناؤں میں جیت درج کی ہے سولہ نومبر کو راج پتی کے چناؤں کے لیے ووٹ ڈالے گئے تھے فری لنکہ کے راج پتی میتر پالا شری سینہ کے جانشین کے چننے کے لیے ووٹنگ کل میڑا کر شانتی پونھ طریقے سے ہوئی تھی ووٹنگ سے کچھ گھنٹے پہلے نورتھ ویسٹ فری لنکہ میں مسلم ووٹرز کو لے جا رہی بسوں کے ایک قافلے پر کچھ بندوق دھاریوں نے حملہ کیا تھا سری لنکہ میں ہونے والے راج پتی چناؤں میں اس بار پینتیس امیدواروں نے حصہ لیا تھا اس گھٹنا کرم پر بی بی سی نے کولمبو سے رپورٹ دی ہے کہ دس سال تک بطور راج پتی راج کرنے کے بعد مہندرہ راج پکشے ایک بار پھر سرکار میں پردھان منطری کے طور پر لوٹ آئے ہیں وہاں جنوری میں پارلیمنٹ کے لیے الیکشن ہونے ہیں مہندرہ راج پکشے پر مانوادی کار ہنن یعنی یومن رائٹس وائلیشن کے الزام بھی ہیں لیکن کچھ لوگ انہیں ہیرو سمجھتے ہیں سینالی لوگ سری لنکہ کی آبادی کا چوتھا حصہ ہیں کچھ لوگ تو ان کے لیے گیت لکھا کرتے ہیں جن میں انہیں راجہ کہہ کر بلائے جاتا ہے الگاوازی تمیل علم کے خلاف جنگ میں ملی جیت نے مہندرہ راج پکشے کو کافی پاپلر بنا دیا مہندرہ راج پکشے کے کسی چاہنے والے نے ایک نیوز ویب سائٹ پر لیکھ لکھا لٹی ٹی ای کو ختم کر کے انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا لٹی ٹی ای ٹرین بس شاپنگ مال میں اندھا دن گولیاں برسا کر اور بم دھماکے کر عام لوگوں کی احتیائیں کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا لٹے کا سرغنہ ویلو پلائی پرباکرن تھا جسے ایک فوجی کارروائی میں مار دیا گیا تھا بی بی سی کا کہنا ہے کہ سمسیہ یہ ہے یعنی مشکل یہ ہے کہ اس جنگ کی جیت کو اتنا بڑا اور مہان بنا دیا گیا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنائے گئے راستوں کو بھی جائز ٹھہرائے جانے لگا مائی دوہزار نو میں تمیل علم کے خلاف جنگ ختم ہونے کا جشن کولمبو کی سڑکوں پر جتنے لوگ منا رہے ہوں گے تقریباً اتنے ہی لوگ خاموشی سے ماتم بھی منا رہے تھے ان میں زیادہ تر علب سنکھک تمیل سمدھائے کے لوگ تھے انہوں نے اپنے بچے بوڑھے ماں باپ جیون ساتھی بھائی بہن جانے کیا کیا گمایا تھا سیویل وار کے آخری دنوں میں تمیل علم کے قبضے میں رہ گئے چھوٹے سے علاقے میں شریلنکہ کی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ کار روائی کی تھی کہ ان کے بھاگنے کی ذرا بھی گنجائش نہ رہے تمیلوں نے اپنے گھروں کو زمی دوز ہوتے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے تمیل علم کی مانگ کرنے والے چرمپنتیوں نے ان کے قریبی لوگوں کو زبردستی اپنے ہتیار بند گروپ میں بھرتی کر لیا تھا اور ان لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ مہندرہ راج پکشے کی سینہ کے سامنے سرندر کرنے کے بعد ان کے اپنے لوگ کیسے اچانک لاپتہ ہو گئے سال دوہزار پندرہ میں مہندرہ راج پکشے اور ان کے سہیوگیوں کے سرکار سے باہر ہونے کے بعد یومن رائٹس وائلیشن کے معاملوں میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے کچھ تمیل اور ایکٹیویسٹ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ شریلنکہ میں کچھ نہیں بدلا ہے بی بی سی کا کہنا ہے کہ شریلنکہ کے نئے راج پکشے کے بارے میں لوگوں کی الگ الگ رائے ہے گوتا بھایا کے سپورٹ کرنے والے الگاوادی لٹے کے خلاف فوجی کارروائی کے دوران ان کے اہم رول کے لیے ان کی تعریف کر رہے ہیں شریلنکہ کی سیویل وارڈ دوہزار نو میں ختم ہوئی تھی اور گوتا بھایا راج پکشے اس وقت شریلنکہ کے رکشہ منتری ہوا کرتے تھے سیٹر ڈے کو ہوئے چناووں کے بعد سرکار میں گوتا بھایا راج پکشے کی واپسی نے ایک طبقے میں بیچینی پیدا کر دی ہے کچھ ایکسپرٹس نسلی تناو کی چنتہ جاتا رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو گوتا بھایا راج پکشے کے وعدوں سے امید بندھائے ہوئے ہیں راجدانی کولمبو میں اسی سال ایسٹر کے موقع پر ہوئے بم دھماکوں کے بعد آج بھی شریلنکہ اس سے ابرنے کی کوشش کر رہا ہے ان دھماکوں کی ذمہ داری اب سے پہلے سیریا اور عراق میں ایکٹیو آرطنکوادی گروپ دائش نے لی تھی جس میں دو سو پچاس سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ وہی گوتا بھایا راج پکشے ہیں جو اگلے پانچ سال تک دیش کو لیڈ کریں گے ان لوگوں کی یادوں میں وہ منحوس دن آج بھی تازہ ہے جب راجنیتک ویرود یا لٹے سے ہمدردی رکھنے کے نام پر کسی کو بھی اغوا کر لیا جاتا تھا اغوا کرنے والے گروہ کے لوگ گم نام ہوا کرتے تھے لیکن اس طرح کی کیڈنیپنگ میں ہمیشہ ہی سفید رنگ کی وین کا استعمال کیا جاتا تھا گوتا بھایا راج پکشے سری لنکا کے سب سے طاقتور راج بھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پتہ میمبر پارلیمنٹ اور کیبنیٹ منتری بھی رہے ہیں نو بھائی بہنوں میں پانچوے نمبر کے گوتا بھایا کا جنم 1949 میں ہوا تھا اور وہ شری لنکا کے بہو سنکھیک سنہلا کمیونٹی سے آتے ہیں 1971 میں گوتا بھایا سینہ میں شامل ہوئے اور شری لنکا ملٹری اکیدمی سے ٹریننگ لینے کے بعد وہ 20 سال سرویس میں رہے سینہ کی نوکری چھوڑ کر انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کا دامن تھاما 1998 میں راج پکشے پریوار امریکہ چلا گیا 2005 میں واپسی کے بعد اسی سال مہندرہ راج پکشے راشت پتی بنے امریکہ میں جس کی فیملی ہو اور جس سال وہ واپس آئے اور اسی سال وہ راشت پتی بن جائے اس سے آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس پریوار کے امریکہ سے کیا تعلق ہیں مہندرہ نے گوتا بایا راج پکشے کو اپنی سرکار میں پہلے 2005 میں اور پھر 2010 میں رکشہ منتری بنایا تھا اس رول میں گوتا بایا نے سری لنکا کے اتحاس میں ایک اہم بھومی کا نبھائی دونوں بھائیوں کی نگرانی میں چلی سینک کارروائی کا نتیجہ 2009 میں تمیل الگاو وادی سنگھرش کی سماپتی کے ساتھ آیا کہا جاتا ہے کہ 25 سالوں تک چلے اس جنگ میں ایک لاکھ لوگوں نے اپنی جان گمائی تھی گرہید ختم ہونے کے بعد سری لنکا میں زیادہ تر لوگوں نے جشن منایا لیکن بہت سے سوال آج تک جواب کا انتظار کر رہے ہیں الگ تمیل دیش کی مانگ کر رہے لٹی ٹی ای کے خلاف کارروائی کے دوران ہزاروں لوگ غائب ہو گئے ان میں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ٹورچر کیا گیا تھا پھر مار دیا گیا جنگ ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں کے اچانک غائب ہونے کا سلسلہ رکا نہیں کاروباری لوگ پترکار ایکٹیویسٹ راج پکش کی سرکار کے مخالف کے طور پر سمجھے جانے والے لوگ اٹھا لیے گئے اور وہ پھر کبھی دکھائی نہیں دیئے دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ چناؤ پرچار کے دوران گھتابایا نے کہا تھا کہ ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اس دیش میں چرمپنت یعنی ایکسٹریمزم کے لیے ذرا سی بھی گنجائش نہیں چھوڑیں گے ٹھیک اسی طرح جیسے ہم نے اب سے پہلے ایکسٹریمزم ختم کر دیا تھا اس سال ہوئے چناؤ کی شروعات میں راجنیتک ویرودیوں نے ان کی ناغرکتہ کا سوال بھی اٹھایا حالانکہ گھتابایا بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی امریکی ناغرکتہ چھوڑ دی ہے اگست دوہزار سولہ میں ان پر سرکاری ہتھیاروں کی حیرہ پھیری کے بھرستہ چار کے آروپ لگے جس سے گھتابایا انکار کرتے ہیں کولمبو میں ایک امریکی ڈپلومیٹ کے بھیجے گئے میسیج کی بنیاد پر ویکی لیکس نے دعویٰ کیا تھا کہ دوہزار نو میں تمیلوں کی بڑی تعداد میں ہتھیا کے پیچھے سری لنکہی راجپتی مہندرہ راجپکشے کا ہاتھ تھا سری لنکہ میں امریکی راجدود پیٹریشیا بٹینیس نے اپنی سرکار کو بھیجے میسیج میں کہا تھا کہ سری لنکہ کی حالت اور بھی جٹل یعنی کمپلیکس ہے کیونکہ کئی کتھت اپرادوں کا دوش دیش کے نیتاؤں اور سینہ کے ذمہ ہے جس میں مہندرہ راجپکشے ان کے بھائی گھتابایا راجپکشے اور جنرل سنت فونسے کا شامل ہیں حالیہ راجپتی چناؤں میں ایک اور امیدوار جنرل سنت فونسے کا جن کا ابھی میں نے ذکر کیا انہوں نے پرچار کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ راجپتی کے بھائی اور رکشہ منتری گھتابایا راجپکشے نے آتم سمرپن کی کوشش کرنے والے تمیل چرمپنتیوں یعنی ایکسٹیمسٹ کو بھی گولی مارنے کا آدیش دیا تھا لیکن شری لنکہ کی سرکار نے یہ کہا تھا کہ ان چرمپنتیوں کو دوسرے ہتھیاربند ودروہیوں نے مارا ہے دوہزار نو میں سیولوار ختم ہونے کے تین سال بعد دوہزار بارہ میں بھی لوگوں کے اغوا کیے جانے کا سلسلہ تھما نہیں تھا اس وقت کوئی اگیاد سکویڈ سفید رنگ کی وین میں لوگوں کو اٹھا لیا کرتا تھا مانوادی کار کارکتاؤں کا کہنا ہے کہ اکتوبر دوہزار گیارہ سے فروری دوہزار بارہ تک اتری شری لنکہ میں کولمبو کے نزدیک اس طرح سے بتیس لوگوں کو اٹھایا گیا تھا ان میں زیادہ تر پیڑت، تمیل، مسلم اور سنحلہ تھے اس کے بعد فروری میں دس ان نون یعنی جن کی پہچان نہیں ہو سکی ایسے ڈیڈ بوڈیز برامت کی گئی تھی حالانکہ یہ صاف نہیں تھا کہ ان میں سے کتنے لوگوں کا اپھرن یعنی کڈنیپنگ کی گئی تھی آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شری لنکہ میں چنے گئے راجپتی گوتا بھائی راجپکشے نے اپنے بڑے بھائی اور اب سے پہلے دو بار راشت پتی رہ چکے جن کا پریوار امریکہ میں رہتا ہے مہندرہ راجپکشے کو پرائم منسٹر بنانے کا اعلان کیا ہے جس پر مانوادی کاروں کے خلاف کام کرنے کا الزام ہے اب سے پہلے مہندرہ راجپکشے نے راشت پتی رہتے ہوئے گوتا بھائی کو دو بار رکشہ منتری بھی بنایا تھا اب یہ غیر معمولی فیصلہ بینہ کسی وجہ کے نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ہی پریوار کے دو بھائی راشت پتی اور پردھان منتری ہوں گے امریکہ سے تعلق بھی سامنے آیا ہے اور ان دونوں بھائیوں کو چین کا سمر تک بھی سمجھا جاتا ہے اس میں سے کوئی ایک ہی بات ٹھیک ہو سکتی ہے یہ جو کچھ بھی سری لنکا میں ہو رہا ہے بینا انتر راشتری ایجنڈے کے نہیں ہو سکتا پڑوسی کے طور پر بھارت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر ہونے والی گھٹناوں پر نظر رکھے کیونکہ شری لنکا میں تمیلوں کی بڑی سنکھیا بھارتی امول کی ہے ساتھی وہاں سرکار کا رویہ کیسا رہتا ہے اس پر بھی نظر رہنی چاہیے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ شری لنکا پر چین بھارت اور امریکہ کی نظریں لگی ہوئی ہیں وہ دیش کس طرف جاتا ہے اور کس کو دوست بناتا ہے لیکن یہ بہت ہی دلچسپ ہوگا کہ دیش کی قسمت کا فیصلہ دو بھائی مل کر یعنی ایک ہی کمرے میں گھر میں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں میرا کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواد شکریہ جائے بھارت جائے ہن